اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مورننگ اور آدھا برزہ آپ دیکھنے باخبر صویرہ میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہان کیونکہ میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے جو خود کو اشفاق ازحاق ستی اسی ٹیمپو کے ساتھ کہتا ہے اس نے جمعہ کے روز میں کہا تھا کہ پیٹرل بڑھے گا چھے روپے پیٹرل کتنے روپے بڑھا دس روپے سے زیادہ مزا آیا آپ کو کیا ضرورت کی میں صرف جمعہ کو نہیں کہا تھا میں اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اطلاعات ہیں ریومرز ہیں کہ اس حد تک پیسے بڑھ سکتے ہیں اور مجھے یہ یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح ہوگا یہ کہ چھے روپے کی سمری جائے گی وزیراعظم اس میں سے آٹھانے گم کر کے ساڑھے پانچ روپے بڑھا دیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ ہم اس پر بات کریں گے کہ وزیراعظم نے کس طریقے سے عوام کو مہنگائی کے بھولتے ہیں ایک دن ساتھ میں نے چھے بولا ایک دن ساتھ میں نے بولا چار انہوں نے دونوں پلس کر کے کہہ لو پڑھو وہ والی ہماری سیٹویشن ہو گئی ہے اب میں میں آپ کو ایک شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں شیر چیتا پڑے اس وقت جو بڑھا لات ہے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ کرز بھی ہوتا رہے ہیں جو واجب نہیں تھے تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرک ہوں لیکن جذبات میرے آپ تک پہنچ گیا ہوں گے کہ اس میں جو ہے وہ گاڑی کی محبت اس میں شامل ہے مسئلہ یہ ہے کہ سائیکلیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں بندہ لے تو کیا کرے اور دوسرا یہ ہے کہ پیٹرل پمپس پہ تو اس وقت آپ بندے لوگ کریں کیا آپ بائیک چلا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو سیچویشن یہ ہے کہ آپ کے لیے منیج کرنا مشکل ہے پھر اوپر سے آئی ایم ایف چکر کیا ہے سارا کہ یہ ساری چیزیں کیوں بڑھتے جا رہی ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تو جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہماری ٹیم ہے ایک عدد واشنگٹن میں ایک تو کرکٹ ٹیم ہے جو کہ ورلڈ کپ کھیلے گی دوسری ٹیم ہے جو کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں ٹائم کا بڑا لین دینا اس میں مجھے بتائیں اب میں ان کو وزیر خزانہ بولوں یا اب میں ان کو مشیر خزانہ بولوں ابھی نہ کیونکہ سولہ تک ان کا ٹائم تھا تو مشیر براہ امور خزانہ ہوں گے وہ دیٹ میٹر سولہ تک ان کی ڈیٹ تھی مہنگائی نے اپوزیشن میں جان ڈال دی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی دونوں زرگرم ملک بھر میں احتجاج کا اعلان شیخ رشید کہتے ہیں کہ وزیر آزم کہیں نہیں جا رہے پانچ سال پورے کریں گے پیٹرولیا مصنوان کے قیمتیں بڑھتے ہی ٹرانسپورٹرز آؤٹ آف کنٹرول لہور میں قرائے دس سے پندرہ فیصد بڑھا دیے گئے اور کراچی میں ٹرانسپورٹرز تنظیموں کا اجلاس آج ہوگا جی تو شو کا آغاز کریں گے سب سے پہلے ایک بہت ہی پیاری خبر سے کہ ربیل اول کی برکتیں جاریوں ساری ہیں اور اس کو ہم ماہ ربیل اول کی برکت ہی کہیں گے کہ ڈیر سال بعد مکہ مکرمہ میں دیکھا اور مسجد نبی میں کہ جیسے پہلی نمازی آدھا کی جاتی تھی بغیر کسی فزیکل ڈسٹنس کے ویسے کل جو فجر کے نماز کے مناظر تھے وہ نہائیت روح پرور مناظر تھے ایک عرصے سے ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک اس کووڈ سے ہمیں نے جاد دلا اور جب نے دیکھا کہ کووڈ کے حوالے سے صورتحال بہتر ہوئی تو جو کل فجر کے مناظر تھے وہ دیتی تھے بلکل بہت ہی روح پرور مناظر ہیں اور کووڈ نائنٹین جو کہ ڈسیمبر دوہزار انیس سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا بلکہ اس سے کچھ پہلے سے بھی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی پھر حج کی سادت بھی لوگ حاصل نہیں کر پائے تھے اور یہ ایک عرصے بعد ہوا تھا کہ خانہ کعبہ میں حج نہیں ہوا تھا اور دیگر بھی پابندیہ برقرار تھی لیکن اب مطلب حاج ہوا تھا وہیں کی لوگوں کے لئے تھا بڑے کم لوگوں کے لئے تھا اور جو ہم جیسے لوگ ہیں ہم یہاں پہ ترستے ہی رہ گئے اور ہم نے جو تمام تو چیزیں ہیں وہ کیمرے کی آنکھ سے ہی دیکھیں اور اب الحمدللہ اب جبکہ کووڈ کی صورتحال دن بہ دن بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب پابندیاں بہت کم کر دی گئی ہیں تو جو سٹکرز لگائے گئے تھے فیزیکل ڈسٹنس کے لیے وہ بھی خاتم کر دی گئے اور امید ہے اللہ کرے کہ اب یہ سال کے باقی جو مہینے رہ گئے ہیں انشاءاللہ تو ہمیں بھی اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کرائے گا اور ہم بھی ضرور جائیں گے یہاں پہ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں دعا کے ساتھ کہیں ربیلویل کا مہینہ ہے اور اللہ پاک اس مہینے میں ہم پہ رحمت ہے اور اپنی برکتیں نازل فرما مہنگائی جو ہے وہ بہت زیارہ بڑھگی ہے تو مہنگائی بھی اللہ کرے کسی طریقے سے کنٹرول میں ہو اب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اگر دیکھا جائے ساتھی جو سب سے بڑا تریٹ ہے وہ اپوزیشن سے نہیں ہے وہ مہنگائی سے اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اگر باہر بھی دیکھا جائے تو باہر کے ممالک میں بھی کیونکہ عالمی سطح پر پیٹران کی قیمت بڑھی ہے یہاں پہ بھی بڑھنی تھی لیکن جب یہاں پہ بڑھتی ہے تو باقی چیزیں نہیں مہنگی ہو جاتی ہیں دوسرے یہ ہے کہ چیک ان بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کمیوڈیٹی کی پرائیس میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے ساری چیزیں اس سے ایفیکٹ ہوتی ہیں لیکن جب کسی کی پرائیس میں کمی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اثرات کہیں بھی منتقل نہیں ہوتے یعنی کہ پیٹرل کی قیمتیں آج ہی آپ دیس پندرہ روپے بیس روپے تیس روپے کم کر دیں نہ ٹرانسپورٹ کے قرائے کم ہوں گے نہ کوئی اور چیزوں پر اس کا اثر ہوگا لیکن ڈالر بڑا سونا بڑا پیٹرل بڑا سب کچھ بڑا جاتا اچھا اور اسے ہوا یہ سے مل گیا اپوزیشن کو موقع اب ہم دیکھنے ہیں جی مزید موقع ہے پہلے تو کیونکہ اپوزیشن کی شہباز شریف اور مولانا فضل امان نے دیگر اپوزیشن جماعتوں سے مل کر حکومت کے خلاف اتجاجی تحریک چلانے پر اتفاق بھی کیا ہے اور یہ کوئی پہلی باریسہ نہیں ہوا کہ وہ حکومت کے خلاف ہے مہنگائی کو لے کے اتجاج کرنے کے لیے تحریکی بات کرنے سے پہلے بھی وہ تحریک کے حوالے سے بات کرتے رہے لیکن اب حالیہ لہر میں ہم دیکھنے وہ کافی ریلیونٹ ہوتے چلے بھی سیاست کے حوالے سے لیکن یہ وہ معاملہ ہے اگر دیکھا جائے تو ایک دہاڑی دار شخص کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی سفید پوش طبقے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی غریب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کہ روز مرہ کی جن کی دال روٹی کسی طریقے سے عزتدار طریقے سے چل سکے وہ اب پوسیول نہیں دکھائی دے رہا بلکل جی اور آج کے دن تو پی ڈی ایم کا ایک اہم اجلاس بھی ہونے والا ہے جس میں اہم اعلانات متوقع بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی زلے کی صدہ پر احتجاج کا اعلان کیا ہے کراچی میں جلسہ تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے وزیر آزم کے جانے تک احتجاج جاری رکھیں گے خان صاحب کو وان کر رہی ہیں کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج پہ نکلی ہے مہنگائی کے خلاف غربت کے خلاف بے رزگاری کے خلاف اس نہ لائک نہ اہل سیلیکٹڈ نہ کام ترین حکومت کے خلاف ہم اسی جدوجہد کو آگی لے کے چلیں گے 30 نویمبر کو جو یوم تاسیس ہوگا وہ پختون خواہ میں ہوگا اور اس کے جواب میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحبے کہتے ہیں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے عمران خان کہیں نہیں جا رہے وہ اپنے پانچ سال مکمل کریں گے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے عمران خان کہیں نہیں جا رہے پانچ سال پورے کریں گے مہنگائی ہے پوری کوشش کریں گے کہ اس پر قابو پایا جائے اور افغانستان کے حالات کی وجہ سے ہمارا ڈالر اس کی نظر ہوا ہے کافی بڑی مقدار میں وہ افغانستان چلا گیا ہے ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ منی چینجر سے یہ سارا مسئلہ پروپر نہیں حل کرنے تو جلے جی اسی پر اب اب بال کر رہیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمین قنون کے سینئر رہنوہ رانہ صنع اللہ صاحب رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نگالا بڑی خوشائند بات ہے جی کہ کسی اور جو اور ایشیوز تھے ان سے ہڑ کے اب مہنگائی جو عوام کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لئے سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اس پر آپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر آ رہی ہیں تو لاحمل کیا ہے اس حوالے سے جینا مشکل تھا آپ دونوں نے ناممکن کر دیا ہے اور اس پیٹرول کی اور بیجری کی قیمتوں کے بڑھانے کے بعد اگلے جو آٹھ دس روز میں مہنگائی کا دور آئے گا جس میں آلموسٹ ہر چیز وہ ڈبل ہو جائے گی ڈالر پہلے ہی وہ 170 کو کراس کر چکا ہے تو اس معاشی بدحالی اور تباہی کے بعد جو ہے وہ ملک کا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ جو ہے ایک بنیادی نقصان سے ہم دو چار ہو سکتے ہیں رشیہ پہ کسی نے حملہ نہیں کیا تھا اور اس کی اکانومی جو ہے اس کو لے کے بیٹھی تھی وہ اپنی ایکنومک کنڈیشنز کے وجہ سے جو ہے وہ ختم ہوا تھا یا ڈس انٹیگریشن ہوئی تھی تو یہ تو پاکستان کا جو ہے یہ ایسا نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے یہ سیلیکٹڈ ٹولا کہ اب تو اس سے خوف آتا ہے اور یہ جس قسم کی پولیسز اپنا رہے ہیں اور جس طرح سے آئی ایم ایف کے غلام بنے ہوئے ہیں تو اس صورتحال میں اگر اپوزیشن جو ہے وہ بہر نہیں نکلتی اور احتجاج نہیں کرتی تو ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پھر اس کا ایک مجرمانہ خاموشی ہوگی جس کو توڑنے کا جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے اور کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تو اس میں قیاس کیا جا رہا ہے بلکہ یقین ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک سے متعلق جو ہے وہ فیصلے ہوگی اچھا تو یہ بتائے گا کہ اپنی احتجاجی تحریک کے لیے آپ نے جہاں پر دیگر اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے رابطہ کیا ہے کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مہنگائی کے مسئلے پر تمام طرح اپوزیشن ایک ہی پیش پر ہوگی دیکھیں کہ نہ صرف اپوزیشن کی جماعتوں سے بلکہ جو اس حکومت کی علائی جماعتیں جو اس تباہی میں جو ہے وہ حصے دار بن رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی نیت یہ نہ ہو تو ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا انہیں بھی یہ سمجھا جائے گا کہ اس حکومت کو سہارا دینے کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے یہ ملک معاشی تباہی جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکا ہے لوٹ مار جو ہے وہ پورے ملک میں مچی ہوئی ہے رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ پیسے لے کے ہو رہی ہے اور وہ افسر جو ہے وہ پھر آگے جا کے جو عوام کا جو ہے وہ ارک نچوڑتے ہیں وہ ایک حیلدہ قصہ ہے تو ایسی صورتحال میں اور یہ دیکھیں ان کی ایٹی ایمز جو ہیں جن سے یہ فنڈز کولیکٹ کرتے ہیں جن سے یہ چندے لیتے ہیں جن سے یہ مانگ مانگ کے کھاتے رہے ہیں ساری ساری جو ہے وہ زندگی تو وہ جس طرح سے جو ہے وہ کبھی رینگ روڈ سکنڈل ہے کبھی ہٹا ہے کبھی چینی ہے کبھی گھی ہے کبھی دالیں ہیں کبھی امپورٹ ہو رہی ہے کبھی ایکشپورٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے تو جو ہے یہ ملک میں ایک لوٹ مار کا ایک ایسا کلچر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے جس میں عوام جو ہے وہ پیش رہے ہیں اور اب عوام میں شاید پسنے کی بھی جو ہے وہ ہمت اور طاقت نہیں رہی اچھا وہ ان کا نیریٹیو گورنمنٹ کا کچھ الگ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور لوٹ مار ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کم مہنگائی تھی یا پھر یہ سارا کچھ تھا وہ اس لیے تھا کہ بہت زیادہ چیزوں پر سبسیڈی دی ہوئی تھی اب ملک سبسیڈی پر نہیں چل سکتا لیکن وہ اچھا دی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مشکلات جو ہیں آرزی ہیں ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھیں یہ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں یہ بلکل جو ہے یعنی سیلیکٹڈ ٹولا ہے یہ اور انہیں مسلط کر دیئے گیا ہے عبام کی اوپر کوئی ان کی بیک گراؤن نہیں ہے کوئی ان کی سیاست نہیں ہے ہر کسی کو دیکھیں کوئی کہیں کدھر تھا کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا کوئی ان کی اوقات نہیں تھی کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا اور یہ اس سیلیکشن کے نتیجے میں جو ہے یہ ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو گئے ہیں ملک اب اس سیلیکٹڈ ٹولے سے ان کے ساتھ نہیں چل سکتا اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا اس ملک کی ایکانومی اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتی باقی ملک جو ہے وہ ہر چیز پر چل سکتا ہے صرف ان کے ساتھ نہیں چل سکتا اچھا تو جب ہم آپ کو سنتے ہیں ہم آپ کی پارٹی کو سنتے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو سنتے ہیں تاثر جاتا ہے کہ جیسے ابھی حکومت جانے والی ہے آپ لوگوں نے جیسے کل میں دیکھا کہ بلاوالپوٹو زرداری صاحب کب ان کا بھی ایک جلسہ تھا بہت بڑا تو ان کے خطاب کے بعد بھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے عمران خان جہاں وہ اپنا وقت مکمل کریں گے حکومت پانچ سال مکمل کریں گی لیکن اپوزیشن جو ہے وہ کچھ اور باتیں کر رہی ہے وزراء ان کے کافی ذرا پور اعتماد نظر آ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی شیخ رشید کی غلط فہمی دور ہونے والی ہے یہ آدمی جو ہے یہ اس طرح کی چرب زبانی جو ہے وہ محشہ ہر دور میں کرتا رہا ہے جب یہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھا تو اس وقت کہ آپ نکالیں گے اس وقت یہ کیا کسے کہانیاں اور کیا خوش آمدیں کیا کرتا تھا اس کے بعد پھر جنرل مشرف کو دیکھ لیں اس کے لیے جو ہے یہ جو کلمات کہتا رہا تو یہ تو اس کا جو ہے وہ ایک طریقہ واردات ہے تو اب وقت جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ جی رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جیسے ہم نے ان سے گفتگ کی اور اسے سوال بھی پوچھا کہ بھئی جب آپ اپوزیشن سے بات کر رہے تھے تو ہمیں ایسا رگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ بلکل آج نہیں تو کل چلی گئی لیکن وفاقی وزراء کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ کافی ملکل جی ان کے پاس پوائنٹ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ کھیلنے کے لیے بھی ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی ہے اور عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کا بھی ایک اہم موقع ہے اس وقت ہم آپ کو براہ راز ذرا لیے چلیں گے رسال پور جہاں پر پی اے ایف اکیڈمی اصل خان میں گریجویشن کی جو پریڈ ہے وہ جاری ہے اور ترجمان فضائیہ کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ اس دوران انتیازی شمشیر بھی دیں گے جو ایک ایرو بیٹکس کی ٹیم ہے پاکستان ائر فورس کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایونٹس میں تئیس مارچ ہو یا جو بھی ایونٹ ہو اس دوران ان کی جانب سے آ فضائی کرتب دکھائے دیتے ہیں تو وہ بھی جناب آج اس تقریب میں دکھائے جائیں گے موسیقی 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 اس وقت رسال پور پی ایف اسکر اکیٹمی میں گریجریشن پریٹ کی تقریب جاری ہے جس کے مہمان خصوصی ایرچیف مارشل زہیر احمد بابر ہیں جنرلیس پریٹ کا معاینہ بھی کیا اور اس میں سبرا پاک قضائیہ امتیازی شمشیر بھی عطا کریں گے یہ تقریب جاری ہے اور جیسے ہی تقریب کے حوالے سے ہمیں مزید اپ ڈیٹس آتی رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چاہیں گے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے جس میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ مزید سیاست اس پر کر رہی ہے حکومت نے کیا سوچا ہے کہ وہ اس بہران سے کیسے نکلے گی اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صداکت علی باسی جن کا تعلق حکومت سے ہے پی ٹی آئی کے رہنما ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں صداکت صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر صویرہ کو وقت دیا صداکت صاحب یہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ عالمی مارکٹ میں بڑھتی چلی جاری ہیں لیکن اس کے بڑھنے سے پاکستان میں جو تیل کی قیمت بڑھی ہے اس سے پاکستان میں مہنگائی اور زیادہ بڑھ گئی ہے جو کہ پچھلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے تواتر سے بڑھی تھی اپوزیشن کو تو موقع مل گیا مزید سیاست کرنے کا آپ لوگوں نے آگے کیا علائے مل سوچا ہوئے ہیں جی آپ دونوں کو اسلام علیکم میں نے آپ کا پروگرام کافی دیر سے سن رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے ایک بابا کا ذکر کیا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم اس بابا سے نکل رہے ہیں یہ وہی بابا تھی جسے ایک جگہ سے شروع ہوئی تھی اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آگی کیونکہ دنیا ایک گلوپل ویلج ہے اسی طرح آج کی دنیا میں یہ مہنگائی ہے یہ بھی ایک گلوپل فینامینا ہے کہ جہاں سے یہ نکلے گی جہاں جہاں چیزیں یہ بنتی ہیں اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں آئے ایک کیس کی وجہ خود کرونا تھا کہ ڈیڑھ دو سال کے لیے بندشیں لگیں ایمپورٹ پر پابندیاں لگیں آپ کا سپلائی چینڈ ڈسٹرب ہوا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور جو آئیے پیٹرول کی ہم بات کر رہے ہیں جو کروڈ آئل ہے پچھلے ایک سال سے ڈبل ہو گیا ہے یعنی کچھ چالیس ڈالر کا تھا اسی چاسی کا ہو گیا ہے تو یہ چیزیں وہ ہیں پاکستان ایک امپورٹر ہے پاکستان تیل بناتا نہیں ہے لہذا وہ ایک چیز ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور وہ پوری دنیا اس کا سامنا کر رہی ہے پوری دنیا میں پرائیسز بڑی ہیں پھر پاکستان کے خطے میں خاص کر یہاں پہ بہت بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤن کا کرنسی نیچے گئی افغانستان کا ایشو بھی ہے یہ ملٹپل چیزیں ہیں اس میں ایک فیکٹر ہے مجھے یہ بتائیے گا آگے الیکشن آنے والے ہیں اس لیے آنے والے ہیں کہ اب تین سال بعد آپ کو بتائے کہ تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں آہستہ آہستہ آپ لوگ ہلکوں میں دورہ کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں اپنے ووٹرز کے ساتھ ریکنیکٹ کرتے ہیں جن لوگوں نے ان کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے تو ایسے میں یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں کیا آپ اپنے ووٹرز کے سامنے جسٹیفائی کر پائیں گے جب آپ آئے تھے جو آپ نے وعدے کیے تھے دعوے کیے تھے آپ کو لگتا ہے بھلے حقیقت ہو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہیں اور یہ سارا جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ عالمی منڈی میں ہو رہا ہے ہماری پرچیزنگ پاور تو وہی ہے نہیں بلکل اس سے حکومت کا سیاسی نقصان تو ہوتا ہے جو حکومت کی سیاسی مقبولیت ہے اس پہ اس کا بڑا منفی اثر پڑتا ہے اور ہمیں لوگوں سے ہمیں لوگ کو سمجھانا پڑتا ہے لیکن آج کل میڈیا کی ذریعے سوشل میڈیا کی ذریعے لوگ سارے دنیا کو دیکھ رہے اور میرا نہیں خیال کہ اس سے دو باتیں ہیں ایک تو آپ نے ہمارے پر تنقید کی بلکل تنقید ہوتی ہے جب حکومت جب مہنگائی ہوتی ہے لیکن ایک آپ نے کچھ اپوزیشن کا نام لیا ابھی آپ نے رانہ سناولہ کو دکھایا یقین مانے ان کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو غصہ آتا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آج خساروں میں ڈالا ملک کے طرزیں چڑھے اس کی کسیں بڑھ رہی ہیں ابھی تو لوگ اتنے غصے میں کہ حکومتی نانوہ ابھی ان کے سامنے بھی آج ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی مہنگائی ہوگی ہم کیا کریں گی کیونکہ دیکھیں ہم جہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے بات کرتے تھے پھر ہم ریمیٹنس کی حوالے سے بات کرتے تھے اور ہم کہتے تھے ریکارڈ تو ریمیٹنس آئی ہے پھر ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے تھے اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو روپیہ ہے کچھ کر سکتی ہے جو اس کے بس میں ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی پوری دنیا میں انرجی پریسز بڑھ گئی ہیں پوری دنیا میں فود انفلیشن ہے تو حکومت کی جو معاشر دین کی جو اجیومنٹس ہیں آپ کے آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھ رہی ہے ہم نے وعدہ کیا تھا ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کرنے کا انکارہ خسارہ کم ہو رہی ہے ہم نے وعدہ کیا تھا خدا نہ خواستہ یہ اچھی حکومت نہ ہوتی تو لوگوں کو جاہاں تکلیف دیکھنا پڑتی دوسری بات آپ نے جو پولٹیکل چیلنج کی بات کی تو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپوزیشن میں جس کو یہ بڑی خوشی ہے کہ جی مہنگائی ہوگی ہے تو ان کی کوئی ویلیو بن گی ہے کیا ان کے پاس کوئی مہنگائی کا حال ہے کوئی حال نہیں ہے کیا ان کے پاس کوئی مشورہ ہے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں بٹھا دیں تاکہ ہم لوٹ بار کریں اور جو پاکستان آج جس وجہ سے یہاں ان کو ایک پرسپیکشن یہ ہے اور ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ جماعتیں ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ جائیں گے تو ٹھیک کر دیں گے اور ایک بیان جو ہم گزشتہ بیس پچیس سال سے تو اپنی میموری میں ہم سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جب آئے خزانہ سنبھالا پہلے یہ بیان ہوتا ہے کہ جی سب ٹھیک ہے یہ لوگ نہیں کام کرے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آئے حکومت میں تو ملک دیوالیاں ہونے کے قریب تھا خزانے خالی تھے قرضے اتنے لے لیا تھے کہ ہمیں بھگتنا پڑا آپ لوگ تذکرہ کرتے ہیں دوہزار آٹھ سے اٹھارہ تک کے قرضوں کا لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد بارہ ہزار ارب سے زائد کے تو قرضے آپ لوگوں نے لے لیے آپ نیریٹیو آپ کا بالکل ٹھیک ہوگا کہ ہم نے واپس کرنے لیکن ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے مسئلہ ہے جسٹیفیکیشن کا اس کا کیا کریں گے ستی صاحب ستی صاحب جب آپ قرضے لیتے ہیں تو جب جو اگلے آنے والا ہوتا ہے قرضوں کی قسطیں بڑھ جاتی ہیں آپ مجھے بتا دیں قرضوں کی وجہ صرف کرن اکاؤن کا خسارہ وہ تو ہم نے ختم کر دیا اس حکومت نے فضولیات ختم کر دی امپورٹ کام کر دی تو کہاں ہمارا پیسہ جائے گا ہمارا پیسہ قرضہ دو وائے سے بڑھا ہے ایک تو قرضے کی قصے اور سودھ ہے اور دوسرا جو ڈیویویشن ہوئی ہے اس کی وائے سے قرضے کا قوانٹم روپی ٹرم میں بڑھا ہے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا تو بیس ارب کا قرضہ لینا تھا آج اگر دو ارب ڈالر کا خسارہ ہے تو دو کا قرضہ لینا پڑھا ہے قرضہ بڑھ نہیں سکتا یہ قرضہ بڑھنے کی جو چلاکی کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے بے مخوب بنا دیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی مہنگائی کا اس لئے پر مہنگائی کی وجہ سے کوئی کوائنٹ مل گیا ہے کہ وہ اتجاج کر سکتے ہیں عباسی صاحب مجھے سننے چاہے آپ نے بولا کہ اپوزیشن کے پاس تو کوئی حل نہیں مہنگائی کا حکومت کے پاس کیا حل ہے دیکھیں حکومت کے پاس حل یہ ہے کہ مہنگائی جو انٹرنیشنل سنوم میں ہے اس میں ہم غریب لوگوں کو نکالیں گے اور دسمبر تک ہمارا سروے بہت کمل ہو رہا ہے پاکستان کی جو چیلیس ہیچت غریب آبادی ہے ان کو ڈائریکٹ سبسیڈیز دینے کا پورا پلان ہے احساس کاٹ کے ذریعے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو ڈائی مہنوں میں سبسیڈی کیسے دی جائے گی سبسیڈیز کے لیے ہم نے غریبوں کا سروے کر لیا ہے اور ان کو ڈائریکٹ ہم کارڈز دیں گے خدا دو آتا ہے سداتا طلیب آسی صاحب سر کچھ سڑا بھی سوچو جو دوسرے عام سفید پوش لوگ ہیں ان کا بھی سوچیں یہ ہزار ہزار دو دو ہزار روپے کی سبسیڈی یا اس کے پیسے دینے سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے یہ ایک ماسز کا مسئلہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں آٹا دال چینی یعنی چاول ان پہ ہم ڈائریکٹ سبسیڈی دیں گے اور جو غریب آدمی ہیں اس کو سسری ملے گی مدیہ اور ستیسہ کو مہنگی ملے گی سر ساڑا کی قصور ہے سر ساڑا کی قصور ہے ساڑی سے ترخواہ بھی نہیں بات دی آپ کی حکومت میں آنے سے یہ بھی ہوئے سنیں اس کا جواب سریعت مدیہ سن لیں مدیہ آپ کی اور میری اور ستیسہ کی جو سبسیڈی ہے وہ غریبوں کو زیادہ چلی جائے گی جن پہ کھانے پینے کی چیزوں کا زیادہ برڈن ہے اسے کہتے ہیں سبسیڈی یا سمارٹ سبسیڈی سبسیڈی بلانکٹ دینا وہ نقصان دیا ہے اس کا امپیکٹ کم ہوتا ہے اور اس کے بینیفیشری اثر امیر لوگ ہوتے ہیں تو دنیا کا نظام یہ ہے کہ امیروں سے ٹیکس ہیں آپ جیسے میجیسوں سے اور غریبوں کا سبسیڈی دیں اس لیے آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے سداخل صاحب اور مسئلہ آپ کا آپ کی پارٹی کا مسئلہ پتہ ہے کہ سب سے زیادہ میڈل کلاس جو ہے وہ آپ کی بہت بڑے ووٹرز ہیں تو آپ کے ووٹرز اب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھی آپ کس طریقے سے ان کی زندگی آسان کریں گے کیونکہ سفیر پوشٹ طبقہ جو ہے وہ تو مارا گیا اس کو سمجھیں نہیں آرہی ہم کیا کریں میڈل کلاس جانے ہو ایسا لگ رہا دیکھیں جو میڈل کلاس ہوتے ہیں ان کا آمدنی کا تھوڑا حصہ خوراک میں جاتا ہے غریب کا بڑی پروپورشن جاتی ہے اس لیے اس کو زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کو مجھے روٹی آٹرلال سر آپ خوراک کی بات دیرے سر خوراک کے لیے وہ ہر چیز مہنگی ہے سر بجلی کا بل مہنگا ہے سر سوئی کیس مہنگی ہے سر اللہ یہ وباہ کنٹرول ہے آپ مدیہ کا شبری آپ کو جلدی ملے گی جو پسی بھی کلاس ہے اس کو نکال لیں ان کے پیچھے کوئی نہیں آنا لیکن سر اگر مہنگائی ایسے ہی رہینا تو پھر لوگوں ان کے پیچھے جانا شروع کر دینا بہت شکریہ جی صداقت علیہ باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اچھا اس ناٹ اونی باوٹ فوڈ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے گرائے بڑھتا ہے گھروں کا ہر سال اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے کہیں پانچ پرسنٹ کہیں دیس پرسنٹ اچھا پیٹولیم پرائسز آپ دیکھ لیں کہ مہینے میں دو دفعہ پہلے ایک دفعہ بڑھتا تھا آپ دو دفعہ بڑھتا ہے اور میں تو شرمسار ہوں اپنی پریڈکشن پر کہ میں کہہ رہا تھا چھ روپے بڑھیں گے دس روپے بڑھ گئے آپ سوچیں کتنے لوگ متاثر ہو اس سے جڑی ہر چیز کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیں اچھا بچوں کی سکولنگ کے مسئلے دیکھ لیں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ کورس کے نام پر کیا ہو رہا ہے گیجٹس کے نام پر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ فیس ہر سال بڑھا دی جاتی ہے true it's not just about the food بریک لے لیتے ہیں بلکل بنتی ہے welcome back اور اب ہم جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں اس پر ہم پہلے سے بات کریں وہ ہے جناب پیٹرولیم پرائیسز بڑھ گئی ہیں اور اس پر بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور جو قیمتیں جو ہیں وہ دس روپے انچاس روپے دس روپے انچاس پیسے ہی ہے مجھے حساب ہی بھول گیا مطلب ایک i've lost a track کہ میں کیا بات کروں اچھا لیں آپ بھول گی میں بتا جاتی ہوں ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ بارہ روپے چوالیس پیسے بڑی ہے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے انچاس پیسے کا اضافہ ہوا ہے ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ایک سو سنتیس روپے انچاسی پیسے ہو گئی ہے اور وزارت خزانہ کے مطابق عالمی منڈی میں کیونکہ تیل کی قیمتیں تقریبا پچاسی ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے جو اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے ریکارڈ قیمت ہے اور پیٹرولی محسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوام کافی ذرا مشتعل بھی ہو گئے اس لئے ہم دیکھ بھی رہے کہ لوگ جو ہیں سراپ احتجاج ہیں سڑکوں پر بھی آگئے ہیں جرالپور بھٹیا میں بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ نوجوان کیسے سڑکوں پر آیا اور انہوں نے کیسے وہاں پر احتجاج کیا اب کیونکہ ہم اپ سے تھوڑے پہلے صداقت رہی باسس صاحب سے بات کر رہے تھے اور ہم ان سے جاننا چاہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس آگے کیا پلان ہے انہوں نے مہنگائی کم کیسے کرنی ہے تو معاشی ٹیم کا حصہ ہے جی مضامل اسلم صاحب جو کہ وزارت خزانہ کی ترجمان بھی ہیں ان کو شاملے گفتگو کریں گے اسلام علیکم مضامل ویری گوڈ مارننگ مضامل یہ بتائیے گا اب سے تھوڑے پہلے ہم صداقت رہی باسس صاحب سے بھی بات کر رہے تھے اور ہم ان سے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کیا آگے روڈ میپ کیا ہے سلوشن کیا ہے تو مضامل کیا سلوشنیں آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پیٹرولیم اتنی قیمتیں تو بڑی ہیں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کیسے کنٹرول کریں گے دیکھیں بات یہ کہ مدیہ یہ تو بالکل کریک ہے کہ جب پیٹرولیم سائٹلز بڑھتی ہیں تو جو ہیں لوگ کرائے بڑھا دیتے ہیں اور جب کرائے بڑھتے ہیں تو وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اچھا اب یہ جو بڑی ٹھیکی سیچویشن ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنا جاتا اتنا پاسدرو ہے یہ انٹرنیشنل ٹائز کے اگنسٹ ہے گرمنٹ جو ہے اپنا زادہ زادہ یہ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ریونیو کو جو ہے وہ چھوڑ دے تو ابھی میں نے یہ آپ کی پرگرام سے پہلے بھی بولے بہت سارے ٹھیک پرگرام میں بولے تو آئی دونگ وانٹو رکیٹ پر سیلز ٹھیک بھی گرمنٹ بلکول تاریخی لو لے ری ہے اور پیٹرولیم لے بھی جو پوائنٹ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا بس چل سکتا ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو سپورٹ کر دیں تو اس میں اور بس کہاں کہاں چل رہا ہے مزمل یہ تو بتائیں یہ کہاں کا بس چل رہا ہے میں یہی پتانا چاہ رہا تھا کہ اب جو ہمارا اب جہاں بس چلنا شروع ہے وہ فود پرائسز پہ ہو گیا ہے آپ کو مطلب آج بھی جو ہے غریب آدمی کا کھانے بینے میں زیادہ دل سر ہوتا ہے اس سینے کا پیٹرول میں تو ہوتا ہے لیکن زیادہ اس کا کھانے بھی دل سر ہے آپ کاپی کر کے آئیں اس وقت صداقت علی عباسی صاحب کی مجھے یہ بتائیں وہ بھی سین یہ پاکی صداقت علی عباسی صاحب کی مجھے یہ مجھے بتائیں میں جہاز پہ اترا ہوں اور میں نے یہ پتا تھا کہ صداقت общем ساتھ ہیں اور نہ میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں وہ ایک ہلک مجھے فارلمنٹ میں میں ایک فانائنس میں ہوں تو جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو ہو رہا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں سہی 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 ٹھیک ہے تو مفتی ہے کہ آٹے کی جو پرائس ہے وہ کم ہو گئی ہے آپ اس میں میں یہ بھی کاؤں گا کہ آپ اپنے بیوروز کو بولے کہ جو ہے پنجاب میں دہور میں سنابار میں پنٹی میں آٹے کی پرائس شکریں وہ پندر اور کلو کم ہو گئی ہے شکر ہے اللہ نے ان کے بھی کان میں ڈالی عباد اور انہوں نے پندرہ تاریخ سے ریلیز کرنا شروع کی ہے اب اگر وہ صحیح ریلیز کریں گے تو سنھ میں پورے پاکستان میں جو ہے سب سے مہنگے آٹا ہے آپ آپ جونوں بھی کراچی سہی ہیں آپ کو بدا ہے کہ پچھتا رسیل میں کلو لے رہے ہوں گے آپ دو پیرا تو وہ جو ہے چار سو روی کا فرق ہے اب سنھ لگے میچے کر رہے تو سنھ کی عوام اور وہ لکستان کی عوام کو ایک چیز ہے مزمبل صاحب میں میں یہ بسیکل جاننا چاہ رہا تھا یہ جو پیٹرولیم پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں اس وقت کیا بیرل ہے پچھاسی ہے پچھانوے ہے ڈالر پر بیرل دیکھیں برینٹ جو ہے اس وقت ابھی آج سومہ ڈیڑھ دیسے سکر گیا ہے وہ چیاسی ڈالر ہو چکا ہے اور جو ہے اچھا اب اب مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا سر میں ظاہر ہے کہ آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں اور آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں تو یہ آپ کو آدھ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جب دور تھا دوہزار تیرہ سے پہلے اس وقت بھی پیٹرولیم پرائسز کافی جو ہے وہ پیک پہ جا رہی تھیں اس وقت آئی ریمیمبر جو کلوزنگ جو بیرل تھے ایوریج تو ہائی گیا تھا ایک سو چھ ڈالر پر بیرل تک لیکن ویسے چھانوے تک جو ہے وہ ایوریج پرائس تھی اس کی پیٹرول کی پر بیرل لیکن اس وقت جو ریٹس تھے پیٹرول کے ویسے چھانوے سے اٹھانوے روپے تک رہے تھے یہ دوہزار بارہ کی بات کر رہا ہوں آج کیا وجہ ہے کہ پچھ یاسی چھ یاسی میں پچھ یاسی چھ یاسی ڈالر پر بیرل میں ہم لوگ جو ہے وہ دیڑھ سو کے پاس پہنچ گئے کیا آپ لوگوں نے جو ٹیکسز اس پہ بڑھا دیئے ہیں اپنے یا کوئی اور وجہ ہے اچھا مجھے یہ آپ کے سوال پر اتناس ہو گیا کہ آپ جو ہے اچھا مجھے آپ نے نہیں پڑی کچھ اور آپ کی دگری کچھ اور ہے ٹیک ہے نا میں اسی لئے آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں نا بکس مجھے 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 اس وقت ایکسچنج ریٹ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا 75 روپیس اور ابھی 170 روپے تو 100 روپے فرق ہے اور میں آپ کو ایک اور ایک آسان طریقے سے اور سمجھا تھا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پرائز گہتی 120 روپے ٹیک ہے اور جب وہ گئی تھی 120 روپے تو اور سمجھنے کی 75 سے 70 روپے کا ڈالر تھا تو یعنی کہ اس زمانے میں اگر آپ ایک دولر کری سکتے کہ 120 روپے کے یا ایک میٹر پرٹول کے آج جو ہیں 138 روپے one 38 روپے ہوگی اور 170 کا ڈالر ہے اب جو ہیں ون 30 ایٹو پیچ کے یا 80 سنچ کری سکتے ہیں ایک میٹر پرٹول کری سکتے ہیں جو اس وقت کے دور سے جو ہے 80 سنٹ ابھی ہے اس زمانے میں یہ تو جائرکلی کنیکٹڈ ہے بلکل بلکل ڈیرکلی پروپورشنٹ ہے اس کے کہ ڈالر کی پرائسیز اس وقت کم تھی اب زیادہ ہیں اچھے چلے مزاری چھوڑی زیادہ تیکنیکل بات ہوگی ابھی تو خیر اللہ ہیپی لیننگ یہ بھی آپ پر لانڈ بھی کیا لیکن جو آم کی کریش لیننگ ہوگی ہے نا وہ بہت زیادہ اور گہری مہنگائی میں ہوگی ہے آپ نے آٹے کی قیمت کم ہونے کے والے سے بتا دی لیکن کیا صرف آٹا اور چینی ہی ہے جو کہ مہنگا تھا جس کی قیمتیں کم کرنے کے والے سے بات کی جاری ہے اس پر سبسٹی دینے کے والے سے بات کی جاری ہے اس کے علاوہ بھی تو اور بہت ساری چیزیں جس کی قیمتیں بڑی ہوگی اوام کی دستر سے باہر ہوں گی ایک 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 کر کے آ رہا ہوں آٹا ہے چینی چیزویں کلو نیچے آگئی ہے جو ہماری پسل آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ نوے اور اسیر پہ ایک سے گھر مینے میں نیچے آجے گی بہت اچھی تصال آئی ہے اچھا پھر جو ایک اور چیز جیسے پیٹرول یا اسی طرح خودمی تیل بھی ہم پاکے مگاتے وہ روزانہ پیٹرول کی طرح اوپر جا رہا ہے کیونکہ جب پیٹرول اوپر جا رہا ہے تو وہ خودمی تیل جو ہے نا وہ بھی اس میں یوز ہو رہا ہے بائیو فیر میں یوز ہو رہا ہے اچھا مالکان کے ایمیل ان کو یہ بولیں کہ جتنا ہم ٹیک سم کریں گے عوام کو ریلیز دیں وہ یہ کہتے ہیں ہم گارنٹی نہیں دیں گے اگر انٹرنیشن مارکت میں اور ریٹ سیز ہوا تو ہم وہ پیسے چارج کریں گے اس پر نیگوٹیشن ہو رہی ہے چوتری چیز جو سب سے اچھی ہوئی ہے آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہوگا کہ سبزیہ پچھلے سال کے مقابلے میں آج مہتر پہ آج یہ وہ پسل اچھی ہوئی ہے جرمین نے کنٹول کی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹارگیٹڈ سبسیڈی کے ہم دعوے سن رہے ہیں کہ یہ ہوگا اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو ہم سبسیڈی دیں گے ٹارگیٹ کر کے یا کچھ اماؤنٹ ان کو دیں گے یہ جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کا کیا ہوگا میں تو بات ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو غریب اور امیر ان دونوں کا یہ مہنگائی سے مطلب ان کو جو ہے میچے غریب کی ہیلپ ہو جاتی ہے اور امیر کو خرق نہیں بڑھتا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ جو شہری حکومت میں جو شہری علاقوں میں جو تنخواہ دار ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت پینپول پیریٹ سے گزر رہا ہے اس میں کوئی بات سیکنڈ ہے ہی نہیں کیونکہ ان کا سال میں اگر ایک دفعہ انکریمنٹ لگتا ہے وہ بھی لگ جائے تو ابھی تو انکریمنٹ لگتا ہے اگر سال میں ہاں میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو ان کے لیے سب سے بڑا پروپنا ہے اس میں صرف ایک یہ ہے کہ گرمنٹ اس میں کیا کر سکتی ہے گرمنٹ اپنے امپلائیس کو لکافتر کرے اور دوسری طرح جو پرائیوٹ سیکٹر ہے کیونکہ دیکھیں ان کی پروفیٹیپلیٹیز بہت اچھی ہو گئی ہیں اگر میں سٹاک ایکشنگ کی کمپنیاں دیکھتا ہوں بیسے دیکھتا ہوں تو ان کو دین جو ہے اللہ کریں آپ سے بات کریں آپ کے پاس بھی مارے لئے بہت اچھی خبریں شیئر کرنے کے لئے تاکہ مارے عوام کو تھوڑا سکون لے تھوڑی تسکین ملے بہت شکریہ جی مزمیل اسلام ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک چھوٹی سی بریک ہم یہاں پہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جی تو ولکم بیک آفٹر دا بریک بڑی مشکل سے جہاں پر ہمارے کوویٹ کی جو پوزیٹیوٹی کی شراثی وہ دن بر دن کم ہوتی چلی جا رہی ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی نے سر اٹھا لیا جس بکاوز کہ کافی زیادہ فوکس رو وہ کرونا پہ تھا کیسے کرونا سے پائٹ کرنا ہے تو ڈینگی پہ جو فوکس تھا وہ سمہاو کہیں نہ کہیں کام ہو گیا تو یہ ان ٹیموں کا فوکس تھا جو کہ ڈینگی کنٹرول کرتی نہیں یہ تو چاہیے تھا کہ ان کو پوائنٹ کیا جاتا مطلب جو سٹرٹیجی بناتے ہیں ہاں اگزیکلی لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ انصدادے ڈینگی کنٹرول کا ایک بار دا مرکز تھا بلکل یہ آپ کون سی سال کی بات کرے ہیں یہ آپ کون سی سال کی بات کرے ہیں یہ ہر سال ہی ہوتے ہیں یہ ہر سال ہی ہوتے ہیں لیکن پچھلے سال بھی ہم نے آسیش نہیں دیکھا پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کیونکہ ہم کوویٹ سے فائٹ کر رہے تھے نہیں اور ایک اور جار پچھلے سال کیسز بھی اتنے زیادہ نہیں آئے تھے ڈینگی کے یہ آئے تھے اس سے کوویٹ کی وجہ سے ڈینگی بھی پیچھے بیٹھ گیا ہاں اس سے کوویٹ کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں نگلیکٹ پی ہوئی تھیں لیکن اتنے نگلیکٹ ہو گئی ہیں کہ اب ملک بھر میں جو ڈینگی کے وار ہیں وہ مسلسل جا رہی ہیں پنجاب میں صورتحال کافی زیادہ ورسٹ ہوگی ہے جوڑوان شہروں کے اگر ہم بات کریں اور اگر دہی لاکھوں کے والے سے بات کریں تو وہاں پر اٹھاسی اور شہری لاکھوں سے ان سٹھ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں قیبر پختون کا بھی یہی سیٹویشن ہے ہم پنجاب میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور سینل میں بھی یہی سیٹویشن ہے جی بالکل اور یہ ڈینگی کے کیسز بڑھتے چلے جائیں اور یہ بڑا کنسرننگ ہے یہ مسئلہ مسائل موجود ہیں تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں سٹویوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں فیملی فیزیشن ڈاکٹر عزمہ حمید ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہماری لئے بات نکالا یہ ایک کے بعد ایک مسئلہ کبھی ہم سید پر بات کرتے ہیں اور اس میں کورونا پھر اس کے بعد ڈینگی ابھی یہ یہاں پر بھی یہ مسئلے مسائل سندھ میں کراچی میں بڑھنا شروع ہوئے ہیں ڈینگی سے متعلق دیکھیں ڈینگی کا جو بسیکلی وائرس ہے نا وہ اپنی کب زور پکڑتا ہے یا تو مونسون کے سیزن میں یا مونسون کے بعد چار سے چھے ہفتے کے بعد ہمارے پاس پچھلے مہینے یہ بارشوں کا سلسلہ جاری تھا تو اس کے بعد چار سے چھے ہفتے کے بعد اس میں یہ پیک سیزن ہوتا ہے جس میں یہ بسیکلی ڈینگی کے جو وائرس سے وہ زور پکڑتا ہے اچھا بسیکلی یہ یہ کہ ہم بار بار ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں خود انفرادی طور پر جو ہے نا اپنا کیئر کرنی چاہیے کہ بھئی اب جیسے مغرب ہے یا صبح ارلی وائرہ ٹائم ہے یہ اس وقت اٹیک کرتا ہے یہ دو ٹائم ہے کیونکہ دو ٹائم پیک کے ٹائم ہے تو اس وقت ہم احتیاط کریں پارکس میں نہ جائیں اگر جانا بہت ضروری ہے تو ریپیلن لگا لیں گھروں کے اندر جو ہے ہم جیسے نیٹنگ کا استعمال کریں یا آئیں تو صحیح سے اپنے دروازے وغیرہ بند کر دیں اچھا ایک چیز اور جو سب سے امپورٹن ہے گرمی ہے لوگ اپنے پرندوں کے لیے پانی بھر کے وہاں رکھتے ہیں تو اس کو ڈیلی بیسس پہ ضرور چینج کریں کیونکہ جو ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے نا عمومن اس کی پرورش جو ہوتی ہے وہ انہی ساپ ہڑے پہ پانی میں ہوتی ہے اچھا ساتھ میں اسماع یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈینگی کا مچھر ہے وہ ایک خاص اگر اس نے فلائی بھی کرنا ہو تو وہ ایک سرٹن اس کی انچائیوں سے زیادہ اوپر نہیں کر سکتا ایک سرٹن اس کے کہ وہ بیسپورٹ سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتا تو جو ہمارے ہاتھ ہو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی ہے ہی یہاں پہ کانکریٹ کا جنگل ہے کراچی یہاں پہ آپارٹمنٹ بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اوپر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کیونکہ دیکھیں پانی موٹر چلے گی تو پانی آئے گا پر ٹینکی آئے گا پانی ڈالے گا تو لوگ ہوتے ہیں ہم پانی نہ سیف کر لیں ہم پانی بالٹیوں میں بھر لیں تو پھر وہاں ترے ساف پانی ہوگا تو پھر تو افکورس ہم نہ چاہتے بھی دعوت دیں گے بلکل مجبوری میں تو انسان کرتا ہے کہ بالٹی میں بھی پانی بھر رہا ہے یا آپ نے کوئی سٹوریج باکس کے اندر لائے کہ بھئی استعمال ہے روزمرہ کی کاموں کے لیے تو اس میں نیٹنگ لگا لیں غیر ضروری باہر کھول کے بار بار آنا جانا بچوں کو بھی سمجھائیں پوری آستین کی جو کمیز ہے بچے بھی پہنے بڑے بھی پہنے خاص کر یہ صبح والے ٹائم پہ اور یہ شام کے ٹائم پہ تاکہ بچھر آپ کو کاٹے نہ اچھے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سیلنگ بڑھتی جاتی ہوگی وہ فلور با فلور جاتے رہتے ہوں گے تو یہ سمٹنگ ایلس وہ زیرہ اڈاپٹ کرتے ہیں آج کے لئے سیچوشن اچھے یہ بتائیں یہ کیا چکر ہے کہ ویسے ہم ویسے بات کرتے ہیں خواتین کو موافع دینے کے حوالے سے کہ جی موقع نہیں ملتے یہ نہیں یہ مچھروں کے دنیا میں فیمیلز کو بڑے موقع ملتے ہیں ملیریا پھیلانا ہے انہوں نے ڈینگی پھیلانا ہے انہوں نے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی جو میل آف فیمیل کسی ہی عمومن یہ پھیلتا ہے فیمیل سے اس لیے پھیلتا ہے کہ فیمیل کو بلڈ چاہیے ہوتی ہے جو ان کے ڈیویلپنگ ایکز ہوتے ہیں ایکز کو مچور کرنے کی بلڈ چاہیے ہوتے ہیں اور جو میل ہوتا ہے اس کے جو ماؤت پارٹ ہے جس سے وہ بائٹ کرتا ہے کارتا ہے وہ اتنا اچھا اس کو لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمومن تو بیچاری عورتیں بڑی سادہ سی ہوتی ہیں لیکن لیکن وہاں پہ سین کچھ اور ہے اچھا یہ بتائے گا کہ ہم جو آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کا سپیسیفک کوئی علاج نہیں دیں گی اس میں احتیاط ہے اور صرف احتیاط ہے جب پلیٹ لٹس گیلتے ہیں تو پھر دیکھیں پلیٹ لٹس لگا بھی دیے جاتے ہیں جب بخار ہوتا ہے اور سپیسیفک لی بچوں کو گھروں میں بخار ہوتا ہے تو کیا کریں دیکھیں مدیہ سب سے پہلے جو میں بتاؤں کیسز بگڑتے ہیں وہ کیا بگڑتے ہیں آپ سیلف ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں دیکھیں ڈینگی ایک سمٹومیٹک اور سپورٹیف ہم اسے ہیں کوئی سپیسیفک اس کا علاج ہے نہیں اگر آپ کو کوئی ہائی گریٹ فیور ہے بچے کو بخار لگ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے ریش ہو رہا ہے فوراں اپنے مولی سے جائے کیونکہ کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے جس پہ اس کی ارلی تشکیس ہو جاتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ نے گھر بیٹھ کے دیزار نہیں کرنا ہے اچھا لوگ امومن جو ایک مستیک یہ کرتے ہیں کہ پپیتے کے پتے ڈھوننے میں لگ جاتے ہیں جو کہ سائنٹیفکلی اس کا کوئی اس کا پروب نہیں ہے لیکن آپ بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائے ہیں وہ آپ کے ڈیلی بیسیس پہ اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ آپ کا دیکھیں گا کتنا ہے پھر وہ ڈیلی بیسیس کو چیک کرواتا ہے سر ایک اور چیز میم ایک اور چیز کہ یہ جو ریپیلنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا ریپیلنٹ use کر رہا ہے not everyone کہ جس میں ڈی ای ٹی وہ use کیا گیا تاکہ وہ ریپیل کر سکے موسکیٹوس کو دیکھیں اگین وہی نا اس کی سویل سے اس کو ہٹا دیتا ہے وہ مچھر آپ کے قریب نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس میں بسکلی یہ ہے کہ جس میں یہ کیمیکل ہوگا اس میں ہے کہ وہ سٹرونگ ریپیلنٹ ہوگا کہ مچھر کو قریب نہیں آنے دے گا سٹک نہیں کرنے دے گا بائٹ نہیں کرنے دے گا تو اس کا جو علاج ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط ہے اگر آپ کے آس پاس سپریز ہوئے تو پھر آپ خود دیکھنے ہم روز آلموسس پر شوک کریں کہ کس طریقے سے آپ باقع برہ سکتے ہیں اور اپنے لیے احتیاط کر سکتے ہیں ڈاکٹر اسپا ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے خواتین و حضرات آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے خواتین و حضرات پیارے پیارے بچوں بزرگ صاحبان آپ سب کا خیر مقدم ہے یہ نہ سوچے گا کہ یہ لیفٹ آؤٹ اور میں اس لیے بات کر رہا ہوں اس وقت مستقل کیونکہ مدیہ نخویز لیکنہوں نے بنایا ہوئے ٹائپ رائٹر اور یہ کچھ کر رہی ہیں بھئی میں کچھ چیزیں پڑھنے کی کوشش کرتی میں جاننے کی کوشش کرتی کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ اگر میں اپنا میٹرک کا جو میرے ڈیزلٹ تھا وہ بچے جو کہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ پلیز آپ ہی ہمارے لئے کچھ کریں ہماری تیاری جو ہے وہ نہیں ہو سکی آن لائن کلاسس ہم سے نہیں صحیح ہو سکی ہم صحیح نہیں پڑھ سکے اور ہمارا مستقبل خراب ہو جائے گا اگر آپ ہم نہیں ہمارا ساتھ دیں گے تو خدا نہ خواہ سب نے آپ کو نقصان پونٹ آنے کی کوشش کریں گا اور آج وہی بچے جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ گیارہ سو میں سے ایک ہزار پچاس نمبر آئے ہیں تو مجھے سمجھ میں میں نہیں آتی کہ میں کیا کرن بچوں کے لئے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے بچوں کا تو پتہ ہوتا ہے نا آپ کو کہ کون کتنا پانی میں بڑی دلچسپ بات تو تب ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسے ہونے ہار سپوت اچانک سامنے آتے ہیں جنہوں نے مارکس لے لی ہوتے ہیں میری گیارہ سو میں سے گیارہ سو میں اور ان کا پاسٹ ریکارڈ بھی دیکھیں یعنی کہ جو اسکول کے نارمل ایکزیمز ہوتے ہیں اس کے اندر پریلیمز ہو گئے اس کے علاوہ جو چل رہے ہوتے ہیں منتھلی ایکزیمز ہو گئے ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے اس کے اندر ان کے اگر ساٹھ فیصد ہیں اور اگر بورڈ میں ان کے آگئے سو فیصد تو کچھ تو مسئلہ ہے بھائی اور دوسرا آپ یہ دیکھیں جن لہور بورڈ کے گھر ہم بات کریں سات سو بچوں کے گیارہ سو میں سے گیارہ سو مارکس آئے ہیں سات سو بچوں جی سات سو بچوں میں اب یہی بچے جب جائیں گے کالیجز میں ایڈمیشن کے لیے تو پھر کالیجز کیسے ان کو ایڈمیشن دیں گے کہ اگر آپ نے ٹھیک ہے پری میڈیکل میں جانا ہے آپ نے پری انجنیرنگ میں جانا ہے سب کی کوشش ہوگی کہ وہ ان کا اچھے سے اچھے کالیج میں داخل ہو تو پھر کالیجز کس منیاتے پھر ان کو رکھیں گے پھر میرے خیال سے وہی والی بات کہ اب ان کا اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ جو ہے نا وہ مست ہونا چاہیے ایک انٹری ٹیسٹ ان کا ہونا چاہیے جس سے پھر وہ آگئے اس چیز کا تائین کر سکتے ہیں انہوں نے کس کو ایڈمیشن دیں نا کس کو نہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ موسم تبدیل ہو رہا ہے ہلکی سی خنکی آگئی ہے شہر قائد میں بھی ہلکا ہلکا سام موسم بدلتے ہوئے ہلکا کل بڑی بارش ہوئی ہے کراچی میں تو نہیں ہوئی نا ہاں لاہور میں آن صبح موسم بہت اچھا ہے راول پنڈی میں بہت بارش ہوئی ہے آپ کی سورسز لاہور میں ہیں تو میری سورسز پنڈی میں بیٹھے ہیں میری سورسز سلامت نہیں ہیں میں وہی سے آپ کو بتاری کہ اچھا ہوں اچھا موسم ہے جو بھی سورس ہو میرے پاس ماں ہے چلتے ہیں رسالپور اور رسالپور کے برائے راست ناظر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر ایر چیف مارشل زہیر احمد شبابر ابھی خطاب کریں گے یہ جو گریجویشن پریڈ ہے بھی لکھ سے 91st انجنرین and 101 ایر دیفنس courses on this happy occasion I congratulate the graduating cadets distinction holders winner of sword of honors their parents and family members also I offer special compliments to royal saudi air force cadets and their families on their graduation indeed the presence of saudi cadets at the academy is a symbol of strong friendship and cooperation between our great nations and their armed forces I also appreciate AOC PF Academy Aswar Khan and his team for ensuring timely graduation of the courses despite the challenges of COVID-19 pandemic dear graduate and cadets remember today is the beginning of your journey in PF as an officer you have been trained well at this leading air force academy and I am sure you will overcome future challenges with full commitment and dedication the paradigm shift in training through next generation training program must have enabled you to further your academic and professional pursuits more aggressively indeed you carry the hopes of country and this nation on your young shoulders therefore you must work hard to keep abreast of latest development in technology modern concept and current trends related to role of air power in modern warfare you should also seek inspiration from the legacy of our forefathers who despite tough challenges kept Pakistan air force flag high ladies and gentlemen we live in a challenging times in the wake of evolving global and regional environment be it known that Pakistan is a people loving nation and wishes to maintain friendly ties with all countries especially our neighbors however our desire for peace must not be misunderstood as weakness let me make it clear that there can never be a peace without just settlement of Kashmir issue we condemn the grave human right violation Indian occupied Jammu and Kashmir I urge the international community to play their role in ending human right violation and atrocities in occupied Jammu and Kashmir we also believe that the peace and stability in Afghanistan is imperative not only for the progress of Pakistan but for the entire region ladies and gentlemen Pakistan sacrifices and effort for peace in the region speak for themselves while we would not like to indulge in armed race the armed forces of Pakistan continue to enhance their capability to deter any aggression of Pakistan ladies and gentlemen technology is fast transforming the battlefield of tomorrow as an air force our prime focus remain on modernization as we absorb and operationalize new technologies while enhancing our human resource development parameters while being fully aware of non-contact warfare paradigm Pakistan A4 strive to maintain its punch through cement reduction program of cutting-edge niche technologies collaboration with flandry countries and indigenization programs PF continues to harness new technologies like stand-off weapons precision munitions electronic warfare unmanned aerial system artificial intelligence and other latest developments Alhamdulillah we have made good progress in enhancing our capability in space and cyber domains in line with the dictates of modern non-contact warfare parameters ladies and gentlemen air power is greatly affected by technology and absorption of technology comes with training PF retains focus on absorption of these technologies through focus training and human resource development parameters in this regard next generation training program and strategic restructuring of training institutions and academies have been launched very aggressively in line with the vision of self reliance PF embarked on aerospace industry and indigenization program in early 70s with Pakistan aeronautical complex as its first manifestation to cater to cater for any challenge we continue to harness our aerospace industry for achieving better self-reliance through indigenization programs in the wake in the wake of PF requirements for the defense of our motherland in the first evolving global scenarios Pakistan aerospace industry have been revitalized in line with the triple hilux model major strides have been made in enhancing aerospace industry academia and government linkages through measured research and development programs maintaining close control through out-of-box strategies ladies and gentlemen PF has a legacy to fight outnumber in order to address contemporary and future challenges PF has undertaken strategic restructuring of its operational training engineering administrative and research and development set-up as we pursue modernization through smart induction and indigenization our focus remain on aggressive training programs ladies and gentlemen chieff marshal zaheer ahmed bavras dhu p.a.f. chieff ہم 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 پھر import کرتے ہیں جی tax duties دے کے جب وہ چیزیں import ہوتی ہیں تو اس کا impact آتا ہے کانس of production پہ تو بہت ضروری ہے یہ سب چیزیں سمجھنے کی اور میں بتا دوں صرف اضافہ کراچی میں نہیں ہونے جارا جی پہلے مرلے پہ سندھ میں کراچی اہدراباد میرپور خاص پھر اگلے مرلے میں ہم لاہور میں اضافہ کرنے جارہے ہیں لاہور اور پھر دیگر شہروں میں پھر اس کے بعد ہم بلوچستان میں اور پھر خیبر بخت خواہ میں بھی حکومتی عدیدار لگ رہے ہیں سر گلز صاحب بڑے دودھ کی قیمتیں کم ہو جائیں گی دودھ گوش مرگی اور انڈے کی قیمتیں کم ہو جائیں گی پر ہماری شنوائی نہیں ہے جی اصل میں دیکھیں مہترم پرائیم منسٹر صاحب سے بارہ ریکویسٹ کرتے ہیں منسٹری آف کامرس رزاق داؤ صاحب سے بارہ ہم کہتے ہیں کہ جی لوگوں سیکیورٹی انڈ ریسرچ کو آپ کے لئے حلمی آ جی پاکستان لایوی سٹراک کی دولت سے مالا مالک ملک اور آپ دودھ نہیں مل رہا اور بقول آپ کے مہنگا دودھ مل رہا اور بقول ہمارے ہم سستہ دودھ دے رہے ہیں اب تک سبسیڈائز کر رہے ہیں ہم آپ آپ نے کہ بقول ہمارے دودھ مہنگا مل رہا تو سری مہنگا دودھ نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں اور اب آپ جو بائیس کے بات سے آنی چار دن بعد آپ نے 45 روپے لیٹر کراچی میں دودھ کی جو سندھ اور حیدر آوات میں بڑھا دیں گی یہ مہنگا نہیں یہ پنجاب میں بھی بڑھنے جارہی ہیں خیبر پختون خواہ اور بلوچستان میں بڑھنے جارہی ہیں اور یقینا ہماری کمیٹی پرفارم کر رہی ہیں ہمارے لوگ چیزوں کو کر رہے ہیں اور یقینا فارمرز کو زندہ رکھنے کے لیے دودھ کی قیمتوں کا بڑھایا جانا ناگزیر ہو چکا اس وقت یہ بتائیں کہ اس کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جو فیڈ دیتے ہیں جو کھلاتے پلاتے ہیں جانوروں کو تو وہ اس کی قیمت بڑی اس لیے جاتی ہے کیونکہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے ایک تو اس کے اندر ان کا چارہ بغیرہ ہوتا ہے جو جسے سبز چارہ کہتے ہیں وہ تو پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے اس کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اتنا سسٹین نہیں کر سکتا ہوگا تو دیگر کیا چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں نام لے لیں تاکہ آسانی ہو جائے دیکھیں میں بتاؤ جو چارے کی آپ بات کر رہے ہیں جو گرین گرین فوڈر کی آپ بات کر رہے ہیں کراچی ایک کمرشل شہر ہے سنتی شہر ہے وہاں پہ کوئی چارہ پیدا نہیں ہوتا سب کچھ ہندرون سن سر پنجاب سے لائے جاتا جس کی وصی کارس اپ پرڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں لاہور میں اس وقت دودھ کی قیمت جو فارمر ریٹ ہے ایک سو بیس روپے پچاس پیسے فی لیٹر ہے اور کراچی کے جو فارمر کی قیمت ہے وہ ایک سو دس روپے تیرانوے پیسے فی لیٹر قیمت ہے کراچی کے فارمر کی قیمت اب بھی کم ہے تو یقیناً کراچی کے فارمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کی قیمت کا اضافہ کریں گے ہم کراچی اور لاہور میں بتدری آپ اس کا اضالہ کریں گے جو فارمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کو نے لگ رہا کہ دودھ عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گا تو کوئی آپ جواب بھی دینا ہے جو آپ نے ادارتوں کو جواب دینا کیا سوچے آپ لوگوں نے کیا بات کے رازی کر سکتے کیا عوام بیچاری تو مسلسل پسی رہی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یقیناً عوام الناس کے ساتھ زیادتی ہو سر آپ نو بجے سے لیکن اب تک ہم مہنگائی کی بات ہی کہ رہے ہیں پھر اسی زمرے میں دودھ کی بھی آ جاتی ہیں نہیں ہوتا عالمی سطح پر اس کی پرائیس بڑھتی سر یہ مجھے بیماری یہ چار بیماری نہیں کر دی دودھ کو ہماری بھی خوش میں دیکھیں منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی انڈ ریسرچ کا جو پلاننگ کمیشن ہے دیکھیں جینیٹکلی ہم اپنے جانور کو امپروف کر سکتے پر یہ ایک لمبا پروسیس ہے علمیہ یہ ہے کہ پچھلے ستر سالوں سے اب تک اس پر کام کیوں نہیں ہوا چھوٹے چھوٹے ملک دودھ کی پیدا میں خود کفیل دھیمہ لے جا لیکن کافی سخت فیصلہ جو ہے وہ بتا کے چلے گئے کیا ان کا ارادہ ہے کہ وہ پینتالیس روپے فیلیٹ دودھ کی بڑھانے والے ہیں پہلے سندھ میں پھر پنجاب میں یہ کہہ رہا ہوں میں صرف اتنی سے بات کروں بات یہ ہے کہ ہے تو چیز مشکل لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سسٹین نہیں کر سکتے دودھ استعمال نہ کریں پورے پاکستان میں بڑی مشکل ہوگی ٹھیک ہے لیکن ایک دن کر کے دیکھیں سب کو لگ پتا جائے گا دنیا بھر میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹیمارٹر کی قیمت بڑھتی ہے ایک دن کے لیے وہ بائی کارڈ کر دیں اگلے دن ڈبل سستہ ہوتا ہے ہم لوگ کیا ہوتا ہے دودھ بہنگا پتہ نہیں اس میں کوئی سونا آگیا ہے کہ اس کو لازمی طور پر پینے میرے خیال سے لوگوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے چھوٹی سی بریک کی بات ملتے ہیں ہم ہم بول پا چلنے چاہیے ویلکم بیک اور اب ہم بات کر لیتے ہیں سردیوں کی آمد آمد یعنی کہ ابھی فیل ہونا شروع ہو رہا ہے کہ they are on the doors ابھی دستک دے رہی ہیں آہستہ آہستہ اور ایسے میں جب ہم ونٹرز کی بات کریں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ونٹرز کے خوابوں کی بات نہ کریں اچھا خوابوں کے اپر آپ کی سوچ جاتی ہے کہ جی جو تلیوی مچھلی اور پلا 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 نہیں اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں فروٹس کی جو کہ فروٹس مارکٹس میں آویلیب ہیں پہلے مجھے بتا دیں دیں کون کون سے فروٹس ہیں بھئی ابھی تو آنار اس کے علاوہ وہ کیا نام ہے جیپنیس فروٹ جسے کہتے ہیں میں تھوڑا بہت ٹائم ہے تو کون سے ایسے پھل ہیں جن کو سردیوں میں کھا کے ہم اپنی جو ایمیونٹی لیول ہے وہ بڑھا سکتے کیا آپ کو پتہ نا کہ آگے جا کے اگر تھنڈ لگ گی تو بڑا مسئلہ ہوگا مٹھے مٹھے بھی ہیں ملیریا ہے نا ملیریا ہے تو جب کوئی بیماری آتی تو اللہ پاک نے اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی پھل اسی سیزن کا دیا بھی ضرور ہوتا ہے اچھا کیا کون سا پھل زیادہ کھانا چاہیے کتنے اتدال میں کھانا چاہیے جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں مروف نیوٹریشنس ڈاکٹر عریج ہمارے سٹوڈیوز میں السلام علیکم عریج ویلکم ٹو باقبر صویرہ عریج سب سے پہلے تو یہ بتا دیں جلدی جلدی سے کہ کون کون سے زبردست پھل آگیا ہمارکٹ میں سٹوڈیوں کے ہمارکٹ میں سٹوڈیوں کے اتنے مزے کے اتنے کلرفل فروٹس آئے ہیں سردیوں کے فروٹس اور ویڈیبلز ساری بہت کلرفل ہوتی ہیں اور بہت نیوٹریشن ریچ ہوتی ہیں اچھا اپی جو جیسے بات ہوئی ہنار آیا ہوئے جیپنیز املوک آیا ہوئے کیوی آیا ہوئے اچھا ڈینگی پھیلا اور کیوی آیا ہوئے کیوی مزے کا بھی کتنا ہوتا ہے جتنے کلرفل فروٹس ہوں گے اگر ہم سبکا کریں گے اس میں ویٹیمن سی ہے اس میں ویٹیمن بی سیکس ہے اس میں فولک ایسد ہے یہ ہے بیسیکلی اسینس کے بات کا کہ جتنے بھی کلرفل فروٹس ہوں گے وہ انٹی اوکسیڈن ریچ ہوں گے وہ ویٹیمن ریچ ہوں گے وہ آپ کی امیونٹی امپروف کریں گے بوسٹ کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو وہ انٹی ایجنگ افیکٹ دیتے ہیں جتنے خوبصورتی کے لئے ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سردیوں میں ہمارے سکن بھی ڈرائی ہوتی ہے ورنکلز میں لگ جاتے ہیں پر سردیوں میں ہمارے فزیکل اکٹیوٹی ہمارے بہت کام ہو جاتے ہیں ہم سوست بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ایسے پھل بھی چاہیئے ایسے پھل چاہیئے جس کے اندر ویٹیمن ڈ بھرا پڑا ویٹیمن ڈ جو ہے اس کی نیچرل سورسز نہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں نیچرل سورسز صرف ایک کی یوک ہے فیٹی فشلز جو آتی ہیں اس میں ہوتا ہے اور بہت کم جو ایڈرڈ فوڈز ہوں سیریلز ہوں اس کے اندر ویٹیمن ڈ لیکن ویٹیمن ڈ کو ایکٹیف کر سکتے ہیں اس کی ایبزorption کے لئے مینگنیشم امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ فروٹس کے اندر تو آپ وہ فروٹس نے جس میں کیلہ ہے انار ہے کیوی ہے ابھی جو ہے سیب آج کل جو آیا ہے پٹاشیم رچ فروٹ ہے سیب تو ایسی اپل ایڈے کیوز اڈاکٹر ہے اسی وجہ سے مشہورہ نا ہے کہ سیب ہے رچ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بیریز آنے والی سٹرابیریز آنے والی ہیں سٹرابیریز بیریز جو ہے وہ کیا ہے بیریز آ سوپر فوڈ میرے خیال سے سوائے ایک دو کیسز میں جہاں پہ ہم بیریز کو منا کرتے ہیں فیملز میں ادر وائز بیریز کبھی کسی کو منا کرتے ہیں وہ کون سے کیسز ہوتے ہیں ریچ اس میں اگر ہارمونز بھی ایسٹروجن اگر ریز ہونا شروع ہو جائے ایسٹروجن ریز ہو جائے پوست مینو پوزل تو اس میں ہم بیریز منا کرتے ہیں اب یہ ہے کہ جو فروٹس وگر ہم کھاتے ہیں اس کے اندر کیا کوئی خصوصی ٹائمنگز ہیں کسی پھل کے کھانے کے یا مثال کے طور پر جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہو دیا جیسے میرے بھی ہے کہ اگر انار ہے تو انار ہے اس کے ساتھ پھر سارے فروٹس کو جمع کر کے ان کا ایبول بنا کر پھر میں کھا لیتا کیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے یا الگ الگ کیوں کہ پورا بول کھا دیتے بغائر جائے کی چھوٹی پلیٹ میں ہم لوگ ہم لوگ ساروں جیسے آپ کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس جاؤ کے نا امرود ہیں یا پیرز ہیں وہ آپ کی انسلین کو سٹیبلائز بھی کرتے ہیں لیکن spike تو آتی ہے کیونکہ آپ نے کھایا تو فروٹ شوگر جو ہے وہ انسلین کو ریلیز کرائے گی تو اگر آپ جب میکسنگ کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فروٹ شوگر لے لیتے ہیں which is not like healthy ہم لوگ کہتے ہیں یا تو ایک فروٹ لیں یا دو فروٹ لیں اور فروٹ ہمیشہ سناک کے طور پر لینے چاہیں they are not the main meal اور میل کے بعد بھی نہیں لینے چاہیں اور جن کا ٹائم ہے وہ یہ کہ جیسے آپ آرام سے پانچ بجے جو ہیں وہ کھائیں چار پانچ بجے رات پانچ بجے رات پانچ بجے رات پانچ بجے رات پانچ بجے جو مورنگ سناک ہوتا ہے اس میں اپنے فروٹ کو ڈالیں صحیح کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کو یوٹلائز کر لیں گے یا پھر اگر کوئی جیسے ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پوسٹ ایکسرسائز جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جو میٹھے پھل ہیں ان کی سمودی بھنا کے یا ان کا شیک بھنا کے وہ یوز کر لیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب میٹھے پھلوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو جو جاپانی پھل ہیں اس کو کھاتے ہوئے ایسا لگ رہا ہوتا ہے چینی کچھی چینی کھاتے بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو اس کی کونٹیٹی کتنی لینی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کی انسولین کتنے ہی سپائک کرتے ہیں انسولین سپائک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نورمل جو رینج ہے انسولین کی وہ 2.4 سے 24 تک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک جو نورمل بندہ ہوتا اس کی اسی رینج کے اندر ہوگی جب انسولین ریلیز ہوتی ہے اگر کسی کی جو ایک سٹیبل جو چال رہی ہے وہ 10 پہ ہے ہم لوگ فیمیل کی کہتے ہیں تو جب وہ کھائے گی تو 15 پہ جائے گی پھر واپس نیچے آ جائے گی تو آپ جو بھی میٹھا پھل کھائیں گے وہ سپائک آئے گی وہ واپس لیکن سٹیبلائز ہو جائے اور اس کی قانٹیٹی کیا رکھتے ہیں ایک جو میٹھے پھل ہوتے ہیں 2 not more than 2 in a day in a day ٹھیک ہے فل پورے دین میں اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے دو ایک ٹائم پہ کھا لیا دو میں شام کو بھی کھا لیا اچھا مجھے بتائیں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے مجھ سے ریلیٹ بھی کر سکیں گے اگر آپ کے پیرنس ان کو ڈیابیٹیز ہو تو کون سا پھل ہے جو کہ ان کو دیکھتے ہیں آپ گھر لے کے جا سکتے ہیں دیکھو آپ کیلہ انگور املوک چیکو یہ نکال دیں ٹھیک ہے اس کے دعوے جتنے بھی سیزنل پھل ہیں ملنز کھا سکتے ہیں امبود بہت اچھا ہے ناشپاتی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے مٹھا مٹھا چکوترا ہاں ہاں لیکن سٹریس فروٹس پہ جو اورنجز ہوتے ہیں نا ہم 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 لوگ کہتے ہیں تھوڑے سے آوائیڈ کریں کیونکہ وہ فرکٹیس ان میں زیادہ ہوتی ہے اور انار لیکن آپ جو کہتے ہیں انار ایسا ویری ہارٹ فرنڈی فروٹ اچھلی اچھا ہاں 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 ہارٹ ہیلتھ کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں انار کھائیں ہماری کوشش ہوتی کہ کھا بھی لیں اور ہم اس کا جوس بھی بنا کے پینے اور پر مقصر ہم دیکھتے نہیں کہ جو ایک جوس کا جو گلاس بنتا ہے اس پر چار اچھے جنو ڈل جاتے ہیں ہماری شوگر نہیں بڑھائیں گے جوس تو ہم ایسی فروٹس کے معنی کرتے ہیں اس کی حیزن یہ ہوتی ہے کہ جوس میں آپ نے جو فائبر ہے وہ آپ نے نکال دیا جو مین فروٹ کا ہے کہ فائبر جائے گا آپ کی گٹ سسکرم اچھی ورک کرے گی جو نیوٹریشن نہ ہو جائے گی جوس is only sugar اچھے مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ہٹ کے یہ ایک جو فیمس جسم کا آپ کو بتا ہے recipe ABC apple carrot beetroot اس کا جوس بنا کے لوگ پیتے ہیں جوس پیتے ہیں جو بات وہ یہ کہ جوس جب آپ لیں گے وہ آپ شوگر لے رہے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بلینڈ کر کے لیں آپ بے شک apple carrot beetroot لیں لیکن آپ بلینڈ کر کے لیں بلینڈ کریں گے تو آپ کا فائبر جائے گا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا بہت نیوٹریشن تو چلی گئے تھوڑا بہت نیوٹریشن تو چلی گئے لیکن جو مین آپ کو چیز چاہیے وہ نہیں نیا آپ کے تریکی اکرہ چینج کرنا ہوگا بلینڈر اے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھی سردیوں کے بھلوں اور پھر کھانوں کے والد سرانوں میں لیتے رہیں گے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیرے بریک کے بعد مجھتے ہیں جی جناب تو welcome back after the break مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ دیکھیں اگر مہنگائی پاکستان میں دیکھیں گے تو اوبرال کیونکہ بین الکوامی صدہ پر بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو پاکستان میں بھی مہنگائی کم دیکھنے وہ ایفیکٹ ویسے آتا ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں بڑھ رہی ہے ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ جو عجرت ہے ایک مزدور کی وہ کم سے کم جو ہے وہ پچیس ہزار ضرور ہونی چاہیے رکومت سن نے مقرر بھی کیا لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ہم ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ سب سے مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جاپ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن اگر ان کی تنخواہ ہم دیکھیں تو ان کی تنخواہ ہمیں صرف نظر آ رہی ہوتی ہے سترہ ہزار روپے اور ستی صاحب آپ کو پتا ہے بارہ گھنٹے وہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی چھٹی کوئی نہیں ہوتی اور اگر کبھی وہ بیمار بھی پڑھ جائے تو وہ کہتے کہ ہمیں ہماری کمپنیز نکال دیتی پیسے بھی نہیں ملٹر کوئی ہے اور بڑے مسئلے مسائل ہیں دیکھیں اماؤنٹ کیا ہے سولہ سترہ ہزار پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال کے وہاں پر کھڑے رہتے ہیں کیونکہ فرس لائن آف ڈیفنس کسی بھی بینک کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے ان کے سیکیورٹی گارڈز ہی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بیچاری اپنے بیچارے اپنی جان پہ کھیل کے اور سب سے زیادہ میڈیا کرٹیسائز بھی ان کو ہی کرتا ہے لو جی وہ آئے تھے ڈاکو اس کے بعد اس گارڈ نے جو ہے وہ اپنا کام سائی نہیں کیا میڈیا نہیں لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں مطلب like we are part of them اور پھر اس کے بعد یہ realization ہونی چاہیے کہ وہ کیا کماتے ہیں کیا گھر لے کے جاتے ہیں اگر ان کی زندگی چلی جائے کہ ان کے گھر والوں کو کون دیکھے گا کوئی insurance نہیں ہوگی اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں major retired منیر احمد صاحب جو کہ سابق chairman ہے all پاکستان security agencies association کے ہمارے ساتھ اس پر اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں اسلام علیکم جی بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا یہ بڑا ایک مسئلہ ہے اچھا یہ تو معاملہ جو ہے وہ پچیس ہزار پہ والا ابھی کوٹ میں بھی چل رہا ہے اور اس پہ بھی کیونکہ دوسرے جگہ کچھ اور basic اجرت ہے یہاں پر لیکن یہ بھی کم ہے اس کے باوجود جو security guards ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ neglected ہوتے ہیں training کا پارٹ تو اپنی جگہ guns میں سر امارے خرمے جو domestic help ہوتی وہ زیادہ پیسے بھی لیتی ہے اسے تو کیا یہ وجہ کیا آخر دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ security company basically service provider ہوتا ہے تو جو اس کو client سے ملتا ہے اس کے مطابق ہی وہ آگے تنہا دیتا ہے government ایک minimum wage notification جاری کرتی ہے لیکن اس کی دھچیاں اڑا دی جاتی ہیں آپ کے جتنے i would say banks not all of them but most of them آپ کے جتنے government institutions جہاں پہ private security لی جاتی ہے tender کیا جاتا ہے etc آپ کسی کے بھی جا کر ریٹ چیک کر لیں وہ minimum wage سے پانچ سے اوپر ہی کچھ ہوگا جو دیتے ہیں اب security company کارمیاں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خرچہ کرنا ہے جو کہ وردی insurance transportation کھانا ایٹسائیٹرہ ایٹسائیٹرہ یہ میں انشوران نظر کیوں نہیں آتی ہے میں نے اتنے مطلب security guards کم انٹریو کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کبھی کوئی گولی بھی لگ گئی تو وہ علاج بھی کہتے ہیں خود کروانا پڑ جاتا ہے انشورانس تو ملتی نہیں ہے نہیں میں یہ دیکھیں آپ insurance جو ہے اس کی death کی انشورانس ہوتی ہے لیکن زخمی کی بھی اس کے اندر انہوں نے کوئی ڈیسیبیلیٹی بغیرہ کا ہوتا ہے لیکن جو آپ کے جو آپ کہہ رہی ہے نا میڈیکل انشورنس وہ نہیں ہے because it's again very you know you have to see this in this perspective کہ آپ کو جو ملتا ہے آپ نے اس کے مطابق بیسکلی جو سیکیورٹی کمنی اس کا تو مارجن پانچ سو ہوگا ہزار ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوتا مجھے یہ بتا ہے کہ it's obviously آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایک بزنس ہے جو سیکیورٹی کمپنیز رن کر رہی ہیں اگر وہ سرویس پروائیڈ کر رہی ہیں یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ میں اگر اگر ہم ہم دیکھتے ہیں فوڈ کے شعبے میں تو وہاں پر اپنا مارجن رکھنے کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے اگر یہ کوئی ظاہر ہے کہ کوئی مسیحائی کا شعبہ تو ہے نہیں اگر نہیں اس میں پیسے بن رہے اتنا ہی برا حال ہے تو why are they doing it آپ کمپرومائز بھی کر رہے ہیں رسک بھی کر رہے ہیں ان کی زندگیاں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیسے سر کتا کلامی کی معذرت ہم نے ناظرین کو ایک بار پیسے لے چل رہے ہیں پی اے ایف رسالپور جہاں پر ایر شو جو ہے وہ جاری ہے رسالپور سے جہاں سے کیٹ کراکروم تیاروں کے ذریعے شیر دل جو ہیں شاندار پرفارمنسز دے رہے تھے جس like the usual they are the best تو ہم سے پہلے بات کر رہے تھے سر میرا سوال آپ تک پہنچ گیا تھا کہ اگر اتنا ہی سب کچھ بھورا ہے تو why do they do it دیکھیں بات یہ ہے کہ there are about 300 companies only in SINTH جو کہ home department ان کو لیشنس دے دیتا ہے which means there is something in it there is something in it but وہ جب اندر آتے ہیں تو پھر پتہ جلتا ہے کہ اتنا کچھ ہے نہیں اب وہ ایک کمپیٹیشن بھی ہے اور پھر آپ یہ ہی سمجھے کہ آپ نے دکان کھولی ہے now you have to run it some or the other this is the concept what they can do is try another venture اگر if that's not working out you are right but the thing is جو ایک شعبے میں کام کرتا ہے جو جس کو آتا ہے وہ وہی کرے گا اور وہ نہیں کر سکتا تو پھر یہی کرے گا لیکن اس کے اندر میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ ڈیفالٹ دوسری سائیڈ کی ہے یعنی جو سروس لیتا ہے اگر کوئی نہیں پے کر سکتا تیس چالیس ہزار آپ کے بینکس ہیں ہمارے جنری شاپس ہیں کروڑوں کے بزنس جنلوں کے دکانیں ہوتی ہیں وہ اگر چالیس ہزار بھی نہیں دے سکتا تو پھر کیا فائدہ نہیں بالکل نہیں دیتے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آپ مجبوری میں کرتے ہیں آپ لٹلی آئیم تلنگو آپ مجبوری میں کرتے ہیں میں دکھا ہوں کہ آپ پروگرام کریں اس پر سب کو بلائیں سو دیکھیں سرم کریں گے کہ ایکچوال کارڈ کہاں پہ ہے اور اس کے اندر دیکھیں جو ریگولیٹر ہے ہمارا ہوم دپارٹمنٹس ہوتے ہیں مونیسٹری اف انٹیجر ہے ہم ان کو لکھ لکھ کے ضرور کام کرنے کے وقت سے ریسا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ جو فور شیٹ پہ بھی جو بھار سیکیورٹی گارٹس ہوتے ہیں کوئی دکان والا ان کو نہیں پوچھتا وہ الٹا جا کے نا جو دسترخان ہوتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ سترہ ہزار میں گزارا کسی کو نہیں ہوتا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں بھی اسی وی ہم آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اس حوالے سے یہاں پہ انوائٹ بھی کریں گے اب یہاں پر وقت ہو گیا ہے جناب آپ سے اجازت ہے انہیں کہ آپ لوگ اپنا بہت سارا کالر کی گئے شادری عبادری کل ملیں گے اللہ حافظ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر